پندرہ سوک روڑ کی آسٹریلیا انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے انڈیا میں مختلف سیکٹر میں انویسمنٹ ہونے جا رہی ہے آسٹریلیا کے جانب سے فورن کانٹریز سپیشلی ویسٹرن کانٹریز میں پاکستانیز اور انڈینز کو ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جاتا جی ہاں گوگل کا سی او سندر پچائی انڈیا سے ہے نہ صرف اتنا بلکہ ٹویٹر اور فیس بک کے سی اوز بھی انڈیا سے ہیں ہر ممالک میں ہر ویسٹرن ممالک میں زیادہ تر انڈینز اچھے ہو دوں پر فائز ہے پھر کہاں گھرت اس قوم کی کہاں ہے کسٹوڈین اس قوم کی گھرت کے چاہے کوئی بھی ہے مجھے گھرت چاہیے میرے 22 کروڑ عوام کو گھرت چاہیے کہاں ہے وہ گھرت تو انڈینز چوہے وہ کونسی ایسی چیز ہے ان کے اندر کونسی ایسا کرنٹ ہے ان کے اندر کہ ہر جگہ چھائے ہوئے اگر ہم انٹرنیشن لیول پر دیکھیں دیکھیں تو ابھی فیلحال انڈیا اس لیے انٹرنیشنلی اتنا زیادہ مقبول بھی کہہ سکتا ہے پاپیلر بھی ہے تو ہم دیکھیں تو انڈیا کے ٹائز بہت سٹرونگ ہیں کیا اگر آج ہماری فارن پولیسی میں اس حد تک بکاؤ فارن پولیسی ہے تو پھر اس پاکستان 22 کروڑ عوام کو چلوب بھر کے مر جانا چاہیے کیونکہ وہ اپنی منورٹیز کو بھی اتنی ہی ویلیو دیتے ہیں جیتے ہیں وہ اپنے اس کو دیتے ہیں ریلیجن کو اتنی ہی وہ منورٹیز کے ساتھ بھی اچھے سے رہتے ہیں اور اوبرال انڈیا جو ہے جو انڈیا نرندر مودی نے شروع کیا تھا شائننگ انڈیا گروئنگ انڈیا ڈیویلپنگ انڈیا تو اس اقدار میں انڈیا جو ہے بہت زیادہ آگے جاتا وہ نظر آ رہے بات کریں ہم اسٹریلیا کی تو اسٹریلیا انڈیا میں پندرہ سو کروڑ کی انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے ڈیفرنٹ سیکٹر میں جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس پر پاکستانی عوام کی رائے جانیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر انویسمنٹ جاتی ہے تو اس ملک کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ گرو ہوتی ہے اور مختلف سیکٹر میں بہت زیادہ جنریٹ ہوتی ہیں یعنی کہ اوبرال انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے یعنی کہ مزید انڈیا اور جو ہے اور زیادہ گرو ہوگا آنے والے ٹائم میں آسٹریلیا جو ہے پندرہ سو کروڑ کی انویسمنٹ انڈیا میں کرنے جا رہا ہے پندرہ سو کروڑ کی آسٹریلیا انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے انڈیا میں مختلف سیکٹر میں انویسمنٹ ہونے جا رہی ہے آسٹریلیا کی جانب سے اور کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے دیکھیں جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کو کہ بڑا سینسٹیو کوئیشن آپ نے کیا ہے اس میں ایسے ہے کہ دیکھیں کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو دنیا کا انویسٹر ہے اس کا ٹرینڈ انڈیا کی طرف ہے جبکہ ہمارے پاکستان میں اتنے کچھ فیکٹرز ہیں جس میں آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہہ لیں اس میں آپ کہہ لیں کہ فسیلٹیز نہیں ہے انفرسٹرکچر نہیں ہے کوئی پروپر پلاننگ نہیں ہے کوئی پروپر اس میں کوئی میکنیزم نہیں ہے ہمارے اسی وجہ سے آپ انڈیا میں دیکھ لیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آج تک وہاں آرمی کا کوئی نہیں ہوا دیکھ لیں جس کا ٹینئور آتا ہے وہ فائیو یز پورے کرتا ہے ہمارے ملک میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کیا حالات ہیں ہم ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہے ہیں دنیا کے ہم ہمیشہ کرزوں پر انڈیپینڈنٹ رہے ہیں ہم اپنے ایکسپینسز کو کسی بھی پچھلے آپ گورنمنٹس دیکھ لیں کسی نے بھی اپنے ایکسپینسز کو کم نہیں کیا انہوں نے بس اپنی کرپشن پر زور دیا ہے اپنے پیسوں پر دیا ہے یہ اس وجہ سے لوگ جو ہیں پاکستان کی طرف نہیں آتے کیونکہ یہاں پہ مداخلت بھی بڑی ہے دوسرے ملکوں کی پہلے ٹیررزم بہت تھا پچھلے پاندہ سال پہلے پاورٹی تھی اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جو فارن انویسٹر ہے اسٹریلیا والے اس طرح کے لوگ مطلب جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں فنڈنگ اجنسیز ہیں وہ پاکستان میں نہیں آتی ہیں اور آورال انڈیا جو ہے جو انڈیا نردر مودی نے شروع کیا تھا شائننگ انڈیا گروئنگ انڈیا ڈیویلپنگ انڈیا تو اس اقدار میں انڈیا جو ہے بہت زیادہ آگے جاتا وہ نظر آ رہے اور گروہ کرتا وہ نظر آ رہے کیا وجہ ہے کہ سر بہت بڑی بڑی کنٹریز جو سپر پاور کی حیثیت رکھتی ہیں وہ انڈیا سے بزنس کرنا پسند کرتی ہیں انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنا پسند کرتی ہیں اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں دیکھئے بات بلکل ڈیفینیٹلی دیکھیں انویسٹمنٹ ہوتی ہے دو طرح کی ڈیریکٹ انویسٹمنٹ انڈیا سے ہے یہ جو بھی ڈیریکٹ انویسٹمنٹ کسی بھی کنٹری میں جاتی ہے تو وہاں یہ گیم چینجر ہوتی ہے پارن کنٹریز سپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں پاکستانیز اور انڈیاز کو ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جاتا جی ہاں گوگل کا سی او سندر پچائی انڈیا سے ہے نا صرف اتنا بلکہ twitter اور facebook کے سی اوز بھی انڈیا سے ہیں ہر ممالک میں ہر ویسٹرن ممالک میں زیادہ تر انڈیاز اچھے ہوتوں پر فائز ہیں جبکہ پاکستانیوں کو job opportunities بھی نہیں دی جاتی اس کے پیچھے کیا بجوہات ہیں اگر ہم انٹرنیشنلی گلوبلی دیکھیں تو پاکستانیز اور انڈیاز کو ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جاتا انٹرنیشنل لیول پر اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے کوئی ایک خاص ریزن تو ہے نہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو کس لیول پر کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو انڈیاز چوہے وہ کونسی ایسی چیز ہے ان کے اندر کونسی ایسی کرنٹ ہے ان کے اندر کہ ہر جگہ چھائے ہوئے اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو ان کو بہت زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پر گلوبلی ان کو بہت اچھا ٹریٹ کیا جاتا ہے کمپیرٹیو لی پاکستان اگر ہم دیکھیں تو ابھی فیلحال انڈیا اس لیے انٹرنیشنلی اتنا زیادہ مقبول بھی کہہ سکتا ہے پاپیلر بھی ہے تو ہم دیکھیں تو انڈیا کے ٹائز بہت سٹرنگ ہیں آپ نے جوکل اداروں کو بھی انوال کیا آپ اپنی پرفارمنس تک رہتے اپنی ناکامیاں چھائیں اپوزیشن تک رہتے تو با ٹھیک تھی جو آپ کی نائنٹی فائی پرسن سپیچ تھی لیکن آپ نے بھوٹو صاحب کو بھی بیچ میں ڈالا اور بھوٹو صاحب کے جو فورن پالیسی کی وجہ سے جو کچھ ہوا ان کے ساتھ جنہوں نے کیا ان کے ساتھ جن کے ساتھ مل کر کیا ان کے ساتھ آپ نے ان کو بھی شامل کر لیا پھر آج اپنا مقدمہ کھڑا اپنی پرفارمنس کی وجہے آپ نے کہا کہ یہ ایک نیکسز ہے کلیر الفاظ میں نہیں بخانی صاحب ایک نیکسز ہے جس نے مل کے یہ سازش کی ہے اور وہ نیکسز سٹارٹ ہوتا ہے لندن سے ایک باہر ہے دوسرا ویسٹ ہے اور تیسرا پاکستان میں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بحثیت ریاست میرے لئے بحثیت ریاست میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ میری ریاست اس کو کیسے لے گی ایک اور دوسرا لمحہ فکریہ ریاست کے لیے کہ اگر آج ہماری فارن پالیسی میں اس حد تک بکاؤ فارن پالیسی ہے تو پھر اس پاکستان بائیس کروڑ عوام کو چلوب بھر کے مر جانا چاہیے اگر یہ ریاست ہے کہ ملک کا پرائیم منسٹر کھڑا ہو کے سب کے گریبان ننگے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اس لیے اتارا جا رہا ہے کہ میرے خلاف سادش ہو رہی ہے پھر کہا ہے غیرت اس قوم کی کہا ہے کسٹوڈین اس قوم کی غیرت کے چاہے کوئی بھی ہے مجھے غیرت چاہیے میرے بائیس کروڑ عوام کو غیرت چاہیے کہا ہے وہ غیرت اگر میرا پرائیم منسٹر اتنا ہیلپ لیس ہے کہ بھرے مجمع میں پورے پاکستان پوری دنیا کو سنا رہا ہے کہ میں ہیلپ لیس ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا تو پھر ہمیں ریاست چھوڑ اس پاکستان کو سوچنا چاہیے اپنے مستقبل کا موسیقی 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 موسیقی